امبانی کا گھر بھی جس زمین پہ بنا ہے وہ بھی وقف کی زمین پر ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مہدی جی دوست کو بچانے کے چکر میں ہے وقف اس ایسی زمین ہے جس پر مندر بھی بنے یعنی کہ وقف نے اپنی وقف کی زمین کو گفٹ کیا ہے ان کے لیے بھی کیوں؟ To maintain the communal harmony آپ نے دو کروڑ ایمیل کر دیا آپ اسی پہ الحمدللہ الحمدللہ کرے جا رہے چار کروڑ ایمیل آپ کو contradict کرنے کے لیے پہلے سے پہنچے میں اب کہاں جائیں گے اب کیا کریں گے وقف چھوٹی سی بات ہے کہ ایک ایسی زمین کا ٹکڑا یا ایسا gifted ایک property جو اللہ کے نام پہ اس لیے دے دی چاہتی ہے تاکہ اس سے لوگوں کا welfare صرف اور صرف لوگوں کے welfare کا کام کرنے والی ایک board جس کو آج اگر government amend کرنا چاہ رہی ہے جبکہ وہ amendment نہیں ہوگا وہ amendment کے طرح آپ سے چھیننے کا کام ہوگا کیونکہ 2014 سے جو government آکے power میں بیٹھی ہے نہ وہ پڑھی لکھی ہے نہ وہ intellectuals کی ہے نہ وہ social welfare سوچتی ہے نہ ہی وہ اس ملک کی ہے نہ وہ معاشرے کی ہے نہ وہ اس ملک میں رہنے والے citizens کی ہے آپ کوئی مددہ اٹھا کے دیکھ لیجے عورتوں کا حال دیکھ لیجے کسانوں کا حال دیکھ لیجے لیبر طبقے کو دیکھ لیجے middle class کو دیکھ لیجے privatization کے نام پہ آپ دیکھ لیجے اور اس کے بعد چند لوگ چند لوگ جن کو بڑا سرمایہ دے کر اس ملک کے آدھے سے زیادہ resources پر بٹھا دیا گیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے امبانی کا گھر بھی جس زمین پہ بنا ہے دس سال مقدمہ چلا کوٹ میں وہ بھی وقف کی زمین پر ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مہدی جی دوست کو بچانے کے چکر میں ہے اس کے بعد ایک چھوٹی سی مثال دوں گی ایسے تو ہمارے پاس بہت لمبی لسٹ ہے figure out کرنے کے لئے مطورہ چاہیے مطورہ میں بڑے مندر ہیں مشہور مندر لسٹ نکالیے آپ کو پتا چلے گا یہاں میں بات اس کی نہیں کر رہی ہوں کہ کسی نے ہم سے ابھی کچھ جھینہ ہے لیکن ہاں جھیننے کی تیاری ضرور ہے وقف اس ایسی زمین ہے جس پر مندر بھی بنے گا یعنی کہ وقف نے اپنی وقف کی زمین کو گفٹ کیا ہے ان کے لئے بھی کیوں to maintain the communal harmony بھائی چارہ so called بھائی چارہ آپ کو پتا ہے آپ روز واتس اپ پہ سب لوگ اپنے سٹیٹس پر حال یہی کاؤنٹ لگا رہے ہیں کہ اتنے ہی ایمیل چلے گا اتنے ہی ایمیل چلے گا آپ نے دو کروڑی ایمیل کر دیا آپ اسی پہ الحمدللہ الحمدللہ کرے جا رہے ہیں چار کروڑی ایمیل آپ کو contradict کرنے کے لئے پہلے سے پہنچے میں اب کہاں جائیں گے اب کیا کریں گے